سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے الومینیم کی میٹللرجی کریں گے ہم میٹللرجی دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں کچھ آپریشنز ہوتے ہیں سیٹ آف آپریشنز ہوتے ہیں جس سے ہم کیا کرتے ہیں میٹل کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں میٹل کی ایکسٹریکشن کر لیتے ہیں ایکسٹریکشن ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں میٹل کی ایکسٹریکشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور کس کی کر رہے ہیں ہم aluminium metal کی کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہوتی ہے Reducion کا process نہ use کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے aluminium خود جو ہے وہ ایک اچھا reducing agent ہے good reducing agent ہے تو کاربن سے کیا کاربن دائوکسائید انٹڈیوز کرواتے ہیں یہاں کاربن کے جاتی ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں اس کیس میں ہم ریڈوکسید ہونے کی وجہ سے ایلومینیم کی نہیں کرتے ہیں کاربن ریڈکشن بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ایلومینیم کے لئے ہم کیا پروسیجور یوز کرتے ہیں ہم یہاں یہ دیکھیں گے اور ایلومینیم جو ہے وہ زیادہ دیارجburst جو ورلٹ وائڈ جو سب سے زیادہ جو most common aluminium کا mineral ہے یا ہم کہتے ہیں کہ اور جو use ہوتا ہے extraction کرنے کے لئے metallurgy میں وہ کون سا ہوتا ہے وہ bauxite ہوتا ہے یہ bauxite کے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آگیا کہ bauxite کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bauxite ٹھیک ہے bauxite 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 ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے ہم اگر اس کے chemical formula دیکھیں کہ bauxite کا chemical formula کیا ہوتا ہے تو bauxite جو ہے وہ اس کے لئے variable chemical formulas ہوتا ہے اس کے لئے ہم لکھتے ہیں alumina ہوتا ہے alumina یعنی کہ al2O3 جس کو alumina oxide کہتے ہیں اور alumina بھی کہتے ہیں اور یہ hydrated ہوتا ہے اس کے لئے کچھ number of water molecules بھی موجود ہوتے ہیں کچھ water molecules بھی موجود ہوتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پر n لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ sometimes ہم کہتے ہیں two water molecules ہیں three ہوتے ہیں sometimes ہم ایک ہی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ڈوٹ لگا کے اس کے ساتھ لکھتے ہیں کہ اس کے ہر ایک molecule کو کچھ water molecules نے surround کیا ہوتا ہے اور یہ ہمیں بس reddish brown color کا آ گیا اور اس کو ہم کہتے ہیں bauxite ٹھیک ہے نا ابھی جو bauxite ہے ہم اس کے لئے usually جو ہے وہ al2O3 بھی صرف لکھتے ہیں alumina اور اس کے اندر کچھ impurities ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ impurities ہوتی ہیں اور impurities کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی اس کے اندر جو ہے وہ impurities پائے جاتی ہیں impurities دیکھیں تو majorly جو اس کے اندر impurities ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ferric oxide ٹھیک ہے ferric oxide fe ferric ٹھیک ہے ferrum ہوتا ہے fe iron ٹھیک ہے اور ferric oxide fe2O3 اس کے علاوہ کون سی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہوتی ہے silicon dioxide siO2 silicon dioxide پیس کے اندر impurities ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے کہ جو یہ اور ہوتا ہے ہم یہ اور لے لیتے ہیں اور اس کی کیا کرتے ہیں باکس سائٹ کی ہم جو ہے اس کے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سب سے پہلے جو کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے پیوریفیکیشن پیوریفیکیشن آف باکس سائٹ ٹھیک ہے نا باکس سائٹ کی ہم پیوریفیکیشن کرتے ہیں اور پیوریفیکیشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں سے جو ہے وہ کیا ریموو کرتے ہیں اس میں سے ہم جو ہے وہ ferric oxide ٹھیک ہے اور silicon dioxide جو ہے اس کے جو ہے اس کا جو ہے وہ content remove کرتے ہیں ٹھیک ہے نا impurities کو remove کرنا ہوتا ہے اب اس impurities کو remove کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس processing سے کیا چیز آ جاتی ہے finally جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس aluminium hydroxide کے precipitates آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے aluminium hydroxide aluminium hydroxide کے precipitates آ جاتے ہیں ہم یہاں بھی لیکھتے ہیں precipitates P, P, T جو reaction میں جو جیس solid form میں بنتی ہے یعنی کے reaction میں جو ہے وہ dissolve نہیں ہو رہی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے precipitates ہیں ٹھیک ہے جو products میں بنتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ aluminium hydroxide precipitates آتے ہیں ہم کیا کر لیتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ decompose کرتے ہیں ٹھیک ہے decompose P, O, S, E decompose کر لیتے ہیں decompose کو ہم صحیح طرح لکھ لیتے ہیں decompose C, O, M, P, O, S, E ہے ہم کہتے ہیں decomposition ہو جاتی ہے ان کی اور ان کی decomposition ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز حاصل ہوتی ہے ہمارے پاس حاصل ہو جاتا ہے pure alumina ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اب impurities نکل گئی اس میں سے اور ہمیں حاصل ہو گیا pure alumina اب یہ pure alumina جو ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہم نے کہا تھا AL2O3 ہے ٹھیک ہے تو یہ AL2O3 ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم اس pure alumina کو جس کو ہم کیا کہتے ہیں AL2O3 کہہ رہے ہیں ہم اس کو کیا کریں گے ہم یہاں پر پھر اس کی جو ہے وہ ہم یہاں پہ اس کی purification کرتے ہیں اس کی electrolysis کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے اب ہمیں کیا حاصل کرنے ہے اس میں سے aluminium حاصل کرنے ہے تو اس میں سے aluminium حاصل کرنے کے لئے ہم اس کی جو ہے وہ electrolysis کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو process ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں electrolysis ٹھیک ہے electrolysis of alumina یہ جو ہمارے پاس pure alumina آیا ہے اب اس کی ہم جو ہے وہ electrolysis کر دیں گے ٹھیک ہے نا اور اس کی جو ہے ہم electrolysis کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز فائنلی حاصل ہو جاتی ہے ہمیں جو ہے وہ AL203 ہوتا ہے AL203 جو الومینا تھا اس کے ہمیں الیکٹرالیسس کی تو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے الومینیم ٹھیک ہے الومینیم حاصل ہو جاتا ہے اور یہ جو الومینیم ہوتا ہے یہ پیور فارم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کس وجہ سے کیونکہ جو الومینا جو ہم نے یوز کیا تھا وہ کس فارم میں تھا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیور فارم میں موجود تھا ہم دیکھتے ہیں کہ الومینیم کی میٹللرگی میں یا میٹللرگی کل ایکسٹریکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم باکسائیڈ کا اور لے لیتے ہیں یعنی وہ ٹکڑا لے لیتے ہیں جس کے اندر باکسائیڈ کا منرل موجود ہوگا ٹھیک ہے نا ہم نے بڑے بڑے سے جو ہے وہ چٹانیں اٹھا لیتے ہیں ان کی جو ہے ان کو بھی اس میں سے کیا کرتے ہیں کہ ان کی کرش کر کے اور گرائند کر کے ان کو ہونکے شرمی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل میں کر لیتے ہیں ان کے اندر س你说 کسی بھلے باکسائیڈ میں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں باکسائیڈ ہوتے ہیں حلال آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر fossias کہ وہ خور کی پوٹس ان کے اندر coz personne اور flavor دیکھتے ہیں ان کی upro critically اور عمل کرتے ہیں ہمیاز پاس حاصل ہوتا ہے ایک ٹیصل پر الومین ايلو میینیم ہیڈرو اکسائیڈ کے ڈے سیلے ہون کیاپس سائٹ کے پریسپیٹیٹس کو ہم کیا کرتے ہیں ڈیکمپوز کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر پہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے الومینہ اب یہ جو الومینہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے وہ پیور ہمارے پاس پیور فارم میں آتا ہے پیور الومینہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ پیور الومینہ جو ہوتا ہے اس کی جب ہم الیکٹرولیسز کرتے ہیں تو ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں الومینیم ٹھیک ہے نا اس سے ہم فائنلی ہم کیا حاصل کر لیتے ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائنلی حاصل ہوئی ہے الومینیوم ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھی metallurgical extraction of الومینیوم